بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو ناظرین ہم اپنے چینل وسیلہ دفتر روزگار پر ایک بار اپنے ناظرین کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج تک مختلف اقسام کے انکم کے ذرائع اور دیگر معلومات آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے آئے ہیں اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بہت اہم قسم کی جواب لے کر آئے ہیں یعنی سوئیز ساؤڈرن گیس کامپنی لیمٹیڈ کی طرف سے سوئی گیس کی جو جوبز ہیں وہ ہم آپ کے لیے لے کر رہے ہیں جو کہ آپ اس ٹائم اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں اس ویب سائٹ کا لنک آپ کی ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیا جائے گا جو کرنٹ آپننگز ہیں کس کس چیز کی ہیں اس کے بارے میں میں تھوڑا سے آپ کو مختصر طور پر بتا دیتا ہوں یعنی کہ یہ آپ نمبر ون پر دیکھ سکتے ہیں سینئر انجینئر کی جو ہے وہ جوب ہے کراچی میں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے جولائی اکتیس دو ہزار بائیس اس کے لیے qualification آپ کو چاہیے mechanical انجینئر with at least four years of relevant experience یعنی کم از کم چار سال کا آپ کا اس فیلڈ میں experience ہونا چاہیے اور 38 years سے زیادہ آپ کی age نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ نیچے یہ responsibilities آپ ساری پھر دیکھ سکتے ہیں کہ کلیا کلیا کام کرنا ہوگا یا کلیا کام کرنا آتا ہو یہ تمام تفصیلات یہاں لکھی ہوئی ہیں یہ تفصیلات پڑھنے کے بعد اپلائی کرنے کے لیے ہے یہ بلو کلر کے نیلے رنگ کے بٹن پر آپ کلک کر سکتے ہیں اپلائی نہ اوپن اس کے آگے جا کے لیے آپ کو اپنا اکاؤنٹ create کرنا پڑے گا اس ویب سائٹ میں اور پھر آپ اپلائی کر سکیں گے اس جوب کے لیے جوب نمبر ٹو ہے انجینئر کی یہ بھی کراچی کی لوکیشن پر ہے اور اس کی بھی لاسٹ ڈیٹ جولائی اکتیس دوہزار بائیس ہے اس کے لیے بھی کالیفکیشن اور ایکسپیڈینس میں لکھا ہے کہ میکینیکل انجینئر کم از کم اس فیلڈ میں آپ کا دو سال کا ایکسپیڈینس ہونا چاہیے پینتیس سال سے زیادہ آپ کی ایج نہ ہو اور ریسپونشی بیلٹیز اس کی بھی تمام یہاں تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں لکھی ہوئی ہیں اور بھر بلکل اسی طرح یہ نیلے رنگ کا بڑا واضح بٹن یہاں پر دیا گیا ہوا ہے اس پر کلک کر کے اکاؤنٹ کریئٹ کر کے اپلائی کریں مینٹیننس میں ان کو انجینئر کی ضرورت ہے وہ بھی کراچی کی لوکیشن پر اس کی بھی سیم ڈیٹ ہے یعنی کہ جولائی اکتیس دوہزار بائیس لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے لیے میکینیکل الیکٹریکل انڈسٹریل الیکٹرونکس یا اسے ریلیٹری انڈینئر کی جو آپ کی کوالیفکیشن اور ایکسپیننس وغیرہ ہونا چاہیے کام از کم دو سال کا اور ریجسٹرڈ انڈینئر جو ہے وہ پی ای سی سرٹیفکیٹ جس کے پاس ویلیڈ سرٹیفکیٹ ہو اور سٹرونگ کمپیوٹر سکلز بھی ہوں مایکرو سوفٹ سوٹ وغیرہ کیلئے اور اس طرح سولیڈ انڈرسٹریننگ آف ڈیٹا انیلسز سوفٹویئر ایکسٹینسیو نولیج یہ تمام مضرب جو تفصیلات یہاں پر لکھی ہوئی ہیں یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ایج اس کی بھی پینتیس سال سے زیادہ نہ ہو اور ریسپونسیبلٹیز تمام یہ نیچے دی گئی ہیں یہاں پر اسی طرح اس کے لیے یہاں سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جوب نمبر فور انڈینئر انسٹرومنٹیشن اینڈ گنٹروال یہ جوب ہے اور اس کی بھی جو ہے لوکیشن کراچی کی ہے آخری تاریخ اس کی بھی جولائی اکتیس دوہزار بائیس اور اسی طرح یہ تمام یہاں لکھی ہوئے کہ کیا کیا کولیفکیشن ہونی چاہیے کم از کم دو سال کا اس میں جو ہے ایکسپیرینس آپ کا جو ہے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کی بھی ایج پینتیس سال سے زیادہ نہ ہو ریسپونسیبلٹیز یہاں پر تمام دی گئی ہیں تو ناظرین یہاں میں نے مختصر چیزیں آپ کو بتا دی اس کے لیے بھی یہاں سے اسی طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں تمام جوبز کی تو جنہیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو ضرور اس کے لیے اپلائی کریں کیونکہ پاکستان بھر سے بہت سے کینڈیڈیٹس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو جولائی اکتیس دوہزار بائیس سے پہلے پہلے آپ لازمی اپلائی کریں کیونکہ لازم جیٹ جولائی اکتیس دوہزار بائیس ہوگی اور یہ جوبز فیلال ان کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے پیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ کی معلومات ان تک خود با خود پہنچتے رہے کسی قسم کی کوئی دشواری پیش آئے یا کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ